ہیلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو ٹویشن پوائنٹ اسے پریویس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ایسنکرونس اپ کاؤنٹر ٹو بٹ کا بھی اور تری بٹ کا بھی فور بٹ کا میں نے آپ کو ہمورک دیا تھا آئی ہوپ یو کمپلیٹ یور ہمورک ویل اور سمجھ بھی گئے ہوں گے اچھے سے کہ کس طرح یہ ڈیزائن ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آیا ہو تو کینڈلی بتا دے تاکہ میں کلیر کرا سکو آج کی ویڈیو میں ہم ایسنکرونس ڈاؤن کاؤنٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اچھے سے سمجھیں گے کہ یہ کس طرح ڈیزائن ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایسنکرونس ڈاؤن کاؤنٹر اور اپ کاؤنٹر میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں بالکل سیم ہوتے ہیں پروسیجر بھی ایک ہی ہے یہاں تک کہ اگر آپ اپ کاؤنٹر ڈیزائن کرو تو اسے ڈاؤن کاؤنٹر بھی بنا سکتے ہو اس لیے چلیے سمجھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے جو میں نے پریویس ہاو ٹو ریکنائز اپ کاؤنٹر اور ڈاؤن کاؤنٹر والے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا وہاں پر ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کیا تھا اس طرح ایک ٹیبل ڈرا کیا تھا ٹھیک ہے ایک کیو اور یہاں پر کیو بار سیم اسی طرح یہاں پر کلوک پوزیٹیو کلوک اور نیگٹیو کلوک یعنی یہ پوزیٹیو کلوک ہے اور یہ نیگٹیو کلوک ہے ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ آوٹپوٹ پوزیٹیو ہے اور یہ آوٹپوٹ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے ایک ٹیبل ڈرا کیا تھا تو اب پوزیٹیو آوٹپوٹ کے ساتھ اگر پوزیٹیو کلوک ہے تو وہ down counter ہوگا negative output کے ساتھ positive clock ہے تو وہ up counter ہوگا اور same اسی طرح اگر positive output کے ساتھ negative clock ہے تو وہ بھی up counter ہوگا اور جب دونوں same sim ہو یعنی negative output with negative clock تو وہ بھی down counter ہوگا ٹیک ہے اس چیز کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے اس کو سمجھو گے تو آپ down counter اور up counter دونوں بنا سکتے ہو ابھی میں نے ایک بات کی کہ جب ہم اپ کاؤنٹر بنائیں تو اس سے ہم ڈاؤن کاؤنٹر بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح چلیے اس کو دیکھتے ہیں پہلے پھر بعد میں ڈاؤن کاؤنٹر کو الگ ڈیزائن کرتے ہیں اس کا ڈیٹا فارم بھی پھر ڈرا کرتے ہیں اور اس طرح آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گا فرض کریں یہ دو فلی فلوپ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ہے اے یہ ہے بی اب کاؤنٹر میں جو پہلا سٹیپ تھا کہ جے کے فلی فلوپ بنائیں گے یا ٹی فلی فلوپ بنائیں گے چلو اپنے آسانی کے لیے میں یہاں پر ٹی فلی فلوپ بناتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بھی ٹی اور یہاں پر بھی ٹی اور یہ بھی کہا تھا سٹیپ ٹو میں کہ اس کا جو انپٹ ہے یعنی ٹی کی ویلیو ہے وہ ون ہوگی تو میں یہاں پر بھی ون دیتا ہوں اور یہاں پر بھی ون دیتا ہوں آپ اس کو اس طرح الگ الگ بھی ون دے سکتے ہیں اور ایک ساتھ کمبائن کر کے دونوں کو ایک انپٹ ون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر دے دیا تاکہ جو سرکٹ ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ ہو اب اس کا جو آؤٹ پٹ ہے کیو ایف لی فلوپ کا ہے تو کیو اے یہ آؤٹ پٹ ہے اور آؤٹ بٹ بھی کونسا والا ال اس بی لیسٹ سگنفیکنٹ بٹ وہ اس لیے کہ یہاں پر جو اس کو کلوک ملتا ہے وہ کلوک بیسکلی ایکسٹرنل کلوک اس کو ملتا ہے تو جس فلوپ کو ایکسٹرنل کلوک ملتا ہو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ال اس بی بھی ہوگا اور کلوک بھی ہوگا نیکسٹ فلوپ کا اور وہ بھی کیا نیگٹیو نیگٹیو اس لیے کہ یہاں پر جو آؤٹ پٹ ہے کیو اے وہ پوزیٹیو ہے تو اوویسلی یہاں پر جو کلوک ملے گا وہ اس کو ملے گا نیگٹیو ٹھیک ہے اور سیم اسی طرح یہاں پر جو کیو بھی ہے وہ بھی آوٹ پٹ ہوگا اور وہ آوٹ پٹ ہوگا ایم ایس بی یعنی موسٹ سگنفیکنٹ بیٹ اس کو پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ ایم ایس بی کونسا ہے ایل ایس بی کونسا ہے اور یہ ایم ایس بی کا مطلب کیا ہے اور ایل ایس بی کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اگر کس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لے کیونکہ اگر آپ کو اپ کاؤنٹر صحیح سے نہیں آتا تو ڈاؤن کاؤنٹر میں آپ بہت کنفیوزر ہوگے اب یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس دو آوٹ پٹ اور بھی ہے ایک آوٹ پٹ یہاں پر جو کہ ہے کیو اے بار اور دوسرا آوٹ پٹ یہاں پر ہے جو کہ ہے کیو بی بار اور اس آوٹ پٹ کو اگر ہم دیکھ لیں کیو اے بار اپوزٹ ہے کیو اے کا اور کیو بی بار اپوزٹ ہے کیو بی کا یعنی اگر میں اس کو اس طرح کنیکٹ کر لوں کہ یہ فار ایکزمپل میرا ڈسپلی ہے چونکہ یہ امیز بھی ہے تو یہ میں اگر یہاں پر کنیکٹ کر لوں اور اس کو میں اٹھا لوں یہاں پر کنیکٹ کر لوں ٹیک ہے تو جو آوٹ پوٹ آتا ہے پہلے اپ کاؤنٹر کو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے اپ کاؤنٹر ہے یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہے کیو بی کیونکہ پہلے ہم کیو بی لکھیں گے اس کے بعد کیو اے اور یہاں پر ڈاؤن کاؤنٹر میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے لگاتے ہیں کیو بی بار اور اس کے بعد کیو اے بار ٹیک ہے تو اب دیکھو یہاں پر کیا ہے زیرو زیرو جب یہ زیرو زیرو ہے تو اوویسلی اس کا اپوزٹ یہاں پر کیا ہوگا ون ون سیم اسی طرح اس کے بعد اب کاؤنٹر میں ہمارے پاس آتا تھا زیرو ون تو یہاں پر آئے گا ون زیرو جو نکس تھا وہ ون زیرو آتا تھا تو جو ڈاؤن کاؤنٹر ہے اس میں کیو بی زیرو ہوگا اور کیو اے ون ہوگا سیم اسی طرح یہاں پر ون ون تو یہاں پر زیرو زیرو تو اب اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ون سوری زیرو ون یہاں پر ٹو یہاں پر تری جبکہ آن آدھر ہینڈ یہاں پر اگر دیکھ لیں تو یہ تری اس کے بعد ٹو اس کے بعد ون اس کے بعد زیرو سیم اسی طرح تری بٹ میں بھی ہوتا ہے فور بٹ میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی سمجھ آگئی اپ کاؤنٹر سے ہم نے ڈاؤن کاؤنٹر بنا دیا یعنی ہم نے تو بنایا اپ کاؤنٹر تھا لیکن وہی اپ کاؤنٹر سے ہم نے ڈاؤن کاؤنٹر والا کام بھی لے لیا اب جو ہمارا مین کوسچن ہے کہ ہم ڈاؤن کاؤنٹر کو کس طرح ڈیزائن کریں گے تو چلیے اس کی طرف آتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہی ہمارے پاس دو ٹی فلی فلوپس ہوں گے دونوں کا جو انپوٹ ہے وہ ون ون ہوگا سیم جو سٹیپ ون ہے سٹیپ ٹو اس میں یہ ہے اگر تو آپ یہ والا آوٹپٹ لے رہے ہو تو یہ آوٹپٹ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو کلوک ہوگا وہ بھی پوزیٹیو ہوگا تو چلیے اب ہم پوزیٹیو ایج کلوک لیتے ہیں تو یہاں پر بھی اوویسلی جو کلوک ہوگا وہ پوزیٹیو ایج ہوگا یہاں پر میں لگ بھی دیتا ہوں تاکہ کنفیوجن نہ ہو یہ بھی پوزیٹیو کلوک ایج ہوگا تو کیوں اے ہم لیتے ہیں کیوں اے یہاں پر آکے سیدھا انٹر کرے گا کوئی یہاں پر ببل نہیں لگے گا وہی سیم میتڈ ہے صرف یہاں پر کیا ہے کہ کیوں پوزیٹیو ہم نہیں لیا تو کلوک بھی پوزیٹیو ہوگا آوٹپٹ پوزیٹیو کلوک پوزیٹیو تو ہمارے پاس یہاں پر کیا آیا ہے ڈاؤن کاؤنٹر یہ ہوگا ایم اس بی یعنی موسٹ سگنفیکنٹ بٹ اور یہ ہوگا ال اس بی یعنی لیسٹ سگنفیکنٹ بٹ اس کی سمجھ آگئی بہت سیمپل ہے کچھ بھی اس میں نہیں ہے تو چلیے یہاں پر آتے ہیں جو اس کا ڈیٹا فارم ہے کہ وہ کس طرح بنتا ہے یہ کلوک ہوگا اور ہم نے ابھی یہاں پر کہا کہ پوزیٹیو ایج ہوگا تو اس کا مطلب کہ جیسی ہی پوزیٹیو ایج اس کو ملے گا یہ ٹرگر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوگیا اب جو کلوک ہے یہ کلوک مل رہا ہے اے والے فلیف لوگ کو تو اس سگنل کے بیس پر جو آوٹ پوٹ ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا کیوں اے ٹھیک ہے تو یہ زیرو آ رہا ہے یہاں پر اس کو پہلا پوزیٹیو ایج یہاں پر ملتا ہے تو یہ ہوگا ٹوگل اور یہ اوپر ون پر جائے گا پھر تب تک ون رہے گا جب تک نیکسٹ اس کو پوزیٹیو ایج نہیں ملتا نیکسٹ پوزیٹیو ایج یہاں پر ملتا ہے تو یہ ٹوگل ہو کر زیرو بنے گا اور پھر زیرو تب تک ہوگا جب تک اس کو پھر پوزیٹیو ایج نہیں ملتا اور یہ سیم اسی طرح ون پر ٹوگل ہوگا اور پھر یہاں پر پوزیٹیو ایج ملتا ہے تو یہ ہو جائے گا زیرو پر اگین ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیوں آوٹ پوٹ آ گیا اب یہ QA output جو ہے وہ as a clock مل رہا ہے B والے flip-flop کو تو اب اس QA کے basis پر ہمارے پاس QB بنے گا اور یہاں پر کیا ہے positive edge ہے اگر اس clock کو دیکھ لے تو وہ بھی positive edge ہے تو یہاں پر ہم اس کو positive کریں گے ٹھیک ہے تو سیم اس طرح یہ zero آ رہا ہے اس کو positive پہلا positive edge یہاں پر ملتا ہے تو یہ ہو جائے گا یہاں پر یہ تب تک one ہوگا جب یہاں پر اس کو دوبارہ positive edge نہیں ملتا جیسے ہی یہاں پر دوبارہ positive edge ملا یہ واپس ہو گیا zero ٹھیک ہے تو اب اس کو اگر ہم دیکھ لے تو پہلے edge کے بعد QA one ہے اور QB b one ہے اس سے پہلے دونوں zero zero تھے دوسرے positive edge کے بعد QA zero بنا ہے جبکہ QB اب b one ہے سیم اسی طرح third positive edge کے بعد QA one ہے جبکہ QB zero ہے اور fourth positive edge کے بعد دونوں zero zero ہوئے ہیں تو اب اس کو اگر ہم یہاں پر لکھ لے پہلے MSB لکھیں گے یعنی QB اور اس کے بعد QA initial state میں یعنی جب اس کو clock نہیں ملاتا تب obviously جو output ہے وہ zero ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے edge ملنے کے بعد دونوں کیا ہوئے ہیں one one پھر اس کے بعد zero one یعنی QB one ہے اور QA zero ہے اس کے بعد QB zero ہے اور QA one ہے اور اس کے بعد دونوں zero zero ہوئے ہیں تو یہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیا ہے down counter ہے three two one اور zero تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا down counter چلیے three counter کو بھی توڑا بہت دیکھتے ہیں وہ بھی سیم اسی طرح ہے جس طرح ہمارا یہ two bit ہے three bit بھی سیم اسی طرح ہی ہے ٹھیک ہے three bit میں three flip-flops use ہوں گے ایک ہے A flip-flop پھر آتا ہے B flip-flop اور اس کے بعد C flip-flop ٹھیک ہے تینوں کو ایک input جاتا ہے اور وہ ہے one یعنی یہاں پر بھی one یہاں پر بھی one اور یہاں پر بھی one تو میں تینوں کو one one دے رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو output ہے یہ Q یہ ہے QA اس کے بعد یہ ہے QB اور اس کے بعد یہ ہے QC تو چونکہ ہم down counter design کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا لے رہے ہیں QA تو obviously جو clock ہوگا وہ positive clock ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا clock اور QA ہم output بھی لے رہے ہیں اور as a clock بھی دے رہے ہیں flip-flop B کو سیم اسی طرح QB جو ہے وہ output بھی ہم لے رہے ہیں اور clock بھی دے رہے ہیں QC کو اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا output اور وہ output ہوگا MSB ٹھیک ہے یعنی یہ ہو جائے گا MSB output ٹھیک ہے اور جس کو ہم external clock دے رہے ہیں یعنی flip-flop A اس کا جو output ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس LSB آؤٹ ٹھیک ہے اس کی سمجھ اس کا جو data form ہے اس کو بھی دیکھتے ہے کہ وہ کس طرح design ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا clock اور چونکہ clock یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو کیا ہے positive edge ہے تو obviously جتنی بھی positive edge آتے ہے تو یہ flip-flops کیا ہوں گے trigger ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بناتے QA کو بنے گا اور second edge آنے کے بعد یہ toggle ہو کر zero بنے گا اور same اسی طرح یہاں پر ہے third edge دوبارہ toggle fourth edge پر دوبارہ toggle ہوگا پھر آگے یہاں پر دوبارہ toggle ہوگا یہاں پر toggle ہو کر zero بنے گا یہاں پر toggle ہو کر one بنے گا اور same اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے ٹھیک تو اب یہ QA جو ہے وہ کیا ہے جو flip flow B ہے اس کا clock ہے تو QB جو ہے وہ اس QA کے basis پر بنے گا positive edge ہے تو اس پر یہ toggle ہوگا یہ toggle ہو کر one بنے گا یہاں پر اس edge پر ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک آکے یہاں پر جو positive edge آتا ہے واپس toggle ہو کر clock ہے C flip flop کا تو جو QC بنے گا وہ اس QB کے basis پر بنے گا تو اس کی بھی rising edge جو ہے اس پر یہ trigger ہوگا C والا flip flop تو جو QC بنے گا وہ اس طرح بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر toggle ہو کر one بنتا ہے اور یہ آکے یہاں پر جیسی پھر QB اور اس کے بعد LCB یعنی QA لکھیں ٹھیک تو پہلے تو تینوں zero تے initial stage تھا ٹھیک پہلے trigger ہونے کے بعد تینوں one one بنے ہے تو یہاں پر one one second positive edge آنے کے بعد QA zero ہوا ہے باقی دونوں one one ہے تو QA یہاں پر کیا ہوا ہے اور edge آنے کے بعد QC one ہے QB zero ہے اور QA بھی zero ہے یعنی one zero zero ٹھیک اور اسی طرح same چلتا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب next edge ملتا ہے تو یہ بن جاتا ہے zero one one ٹھیک تو یہ جائے گا zero one one اور اس کے بعد پھر ہوا ہے zero one zero seven پھر اس کے بعد six five four three two one اور zero ٹھیک تو یہ ہمارے پاس آیا ہے three bit asynchronous down counter اب اگر ہم اس کو as a up counter use کرنا چاہے تو ہم just QA bar QB bar اور QC bar کا output لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا three bit asynchronous up counter ٹھیک ہم نے بنایا down counter ہے اس کو as a three bit asynchronous up counter بھی use کر سکتے ہے ٹھیک تو اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا جو counter آپ نے بنایا ہے اگر وہ down counter ہے تو اس کا QA QB QC output ہے وہ down count کرے گا اور جو اس کا complement output ہے وہ اس کے ultra count کرے گا اور اگر آپ نے up counter بنایا ہے تو ABC جو output ہے QA QB QC وہ up count کرے گا لیکن جو complement والے output ہے وہ down count کرے گا ٹھیک اس میں آپ confused نہیں ہونا 4 bit والا counter بھی بہت easy ہے اسی طرح ہے جس طرح یہ لیکن وہ آپ خود کر لیں خود اس پر practice کر لیں تا کہ آپ practice بھی ہو جائے آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور آپ exam کے لیے اچھے سی prepare بھی ہو ٹھیک پھر بھی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو یا کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے ہو تو مجھے بتا دے تا کہ وہ میں آپ کو سمجھا سکو یا الگ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں اس لیکچر میں اگر کوئی problem ہے کهی پر آپ confused ہو ہو یا کوئی doubt رہ گیا ہو یا میں اچھے سے سمجھانا سکا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں آپ کا جو بھی آپ کا پرابلم ہے وہ میں کلیر کرا سکو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیزائن کریں گے سنکرونس کاؤنٹر ٹھیک ہے سنکرونس کاؤنٹر توڑا سا اس سے مشکل ہے ٹرکی بھی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ڈیٹیل سے ایزی وی میں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نہ خیال رکھے گا اللہ حافظ